لاگ ڈاؤن کے دوسرے چل میں شکروار کو رمضان کے موقع پر منڈی سے نکل لئی سبزیوں کی گاڑی میں پھل لکھوائے گیا اس سمند میں پھل سبزی وکریتا اسوسیشن کے مہا منتری فیروز احمد رائن نے بتایا کہ منڈی میں تیز گانیاں نکلی ہیں جو شہر کے ویبی نوارڈو میں جائیں گی اور رمضان کو دیکھتی ہوئے سبزی کی گاڑیوں میں الگ الگ پھل لکھوائے گیا ہے اور کرونا وائرس کے بڑھتے پرکوب کو دیکھتے ہوئے سبھی بسلمانوں سے اپیل کی کہ گھروں میں رہ کر نماز ادا کریں اور سوشل ڈسٹنس کا پالن کریں اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پھل سبزی وکریتا اسوسیشن کے مہا منتری فیروز احمد رائن نے کہا ہیروز احمد رائن مہا منتری فل سبزی وکریتا اسوسیشن گورکپور اسے تیز گاڑیاں نکلی ہوئے سبزی کی گاڑیاں نکلی ہوئے اس میں سبزی ہے آلو پیاجیا اور رمجان شریف کو دیکھتے ہوئے جو رمجان کا پویتر مہینہ آ رہا ہے ہم لوگوں کا مسلمانوں کا سب کا پویتر مہینہ آئیے ہے ہر ورگ مانتے اس کو تو اس کو دیکھتے ہوئے سبھی گاڑیوں میں سارے فل رکھائے گئے ہیں ہر وارڈوں میں لے آ کے فل کی بھی سپلائی کرے وہ ہمارے دوارہ یہ اپیل ہے رمجان کو دیکھتے ہوئے کہ کرونا وائرس کا جو پرکوپ آیا ہے جو یہ آفت آئی ہم لوگوں پر کرونا وائرس کو دیکھتے ہوئے یہ میں اپیل جنتہ سے کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں لوگ ترابی اور نواز اپنے گھروں میں پڑھے اور لاکڈاؤن کا پالن کریں ماننے پردھان منتری ماننے مخمنتری جی کے آدیسوں کا پالن کریں اور لاکڈاؤن کو دیکھتے ہو لاکڈاؤن کو توڑے نہ اپنے گھروں میں رہے کہ عبادت کرے رمجان کی کیونکہ عبادت گھر میں رہ کے کریے یا محجد میں کریے اللہ قبول کرے گھر میں بھی عبادت اللہ قبول کرے گا محجد میں کریے گا تو اللہ قبول کرے گا تو ہمارے دوارہ یہی اپیل ہے جنتہ سے پھر اپیل ہم کر رہے ہیں کہ گھر میں رہ کے ہی عبادت کرے رمجان کی جو ترابی پڑھتے ہیں ہم لوگ اور جو نمازیں پڑھتے گھر میں رہے کہ ہی نماز اترابی ادا کرے یہ سباب میں اجافہ ہوگا سباب میں کوئی کمی نہیں ہوگی گھر پہ رہے کہ اگر عبادت کوئی مسلمان کرے گا تو سباب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کو سباب ہوتا ہی ملے گا جتنا محجد میں وہ عبادت کر کے سباب لیتا ہے وہ تا گھر پہ ہی بھی عبادت کر کے سباب لے گا کیونکہ مضبوری ہے ہمارے آگے لاگ ڈاؤن لگا ہوا کرونا وائرس کا یہ معاملہ آیا ہوا بہت خطرناک وائر ہے آؤ ایک میٹر دوری لوگ بنا کے رہے ساری جنتا یہی اپیل ہم کر رہے ہیں لوگوں سے